مریل پیار بہن مری اور مطلح کے سوابج میں بات کرنے والے آرک اجیوائن کے بار겠نیس کے اگر فایدہ کا نقصانش تمہ پریغان کر جانا والوں اللہ شلی دوستو وڈیشٹارٹ کرتے دوستو جب آپ کے پیٹ میں گیس بننا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یا پھر گیس کے قرنگھپ رات ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یا پھر صرف چکرانہ گیس بنتے بنتے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو لیور کی کمجوری کے کانن لیور کا صحیح کام نہ کرنا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو لیور کا خون نہ بننا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو پیٹ کی خرابی سے جوڑوں میں درد ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو کمر ددما سپیسیوں میں درد ہونا پیٹ کی خرابی سے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستہ ہاتھ و پیروں میں درد ہونا پیٹ کی خرابی سے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو نئی ایوم پرانی ایسی ڈیٹی کھٹی ڈکاروں کا آنا جی مچھلانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو پیٹ کا بڑھنا اس میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو پیٹ کا فننا وے مو ٹاپا ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو پرانے سے پرانا قبض ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو بہشیر ہونا کبج کے چلتے چلتے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو کبج کے چلتے چلتے پرانا نجلا ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو جگر آتو وے میدو پر سوجن کا ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو گیس کے چلتے چلتے سردرد ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو گیس کے چلتے چلتے پیٹ میں درد وے آتو کی خسکی ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو میری پیارے بہنو بھائیو آپ کو دو بات ویسے شروع سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانیے کسی بھی طرح کے کا انیے شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لیے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے تو دوستو اتیار کائی جوائن کی فیلم فرمیشن فیل دان کا دیتا ہے دوستو اگر آپ مہاشیل پہنے ہیں تو شینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈو کو جاتے